شام کی بازائے لئے چھتے میں وہ کھڑی باتے نے ہارو کے تکے تکے تے میں وہ شام کے بنامت بکھنا سو جن شام کے گناہ جاؤں تکے میں وہ پھینسے بھوڑے کیا ستے یا جن کی کیسے جو کہ میں نے کی رسدان سے کہیں تو رسدان سے کہیں تو رسدان آدھے آدھے رہے شام کے بنامت بنامتی شام کے بنامت بنامتی تمہارے نازم آدھے موسیقی موسیقی ابھی ابھی جن کو سنمانت کیا آپ کی جوڑوں کو سرکشت رکھتے ہیں ان بچوں کو پندر امنٹ میں مکھ اپدیش اور سنشپت سوچی پرانوں میں کتنے کتنے کس لوگ ہیں کون سے پرانوں میں کتنے کس لوگ ہیں یہ ساری کتھا سنانے سے پہلے اس پاون لادا کشندھام جس کے پرانگڑ میں آپ بیٹھے ہیں پرماتما کی بڑی کرپا کی اس داس کے ہی ہاتھ سے ایک دن اس کی نیم رکھی گئی تھی میں اپنے کو سوکھا کی سالی سمجھتا ہوں اور یہ میں نت کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ شریرادہ کشندھام ہمارے پھریدکوٹ کی ہی سان نہیں ہے پنجاب کی ہی سان نہیں ہے کیول بھارت برس کی ہی سان نہیں ہے سارے بشتو کی سان ہے ایسی دھروہر بہت کم ہوتی ہیں جو آپ کو ملی ہے میرا نمیدن ہاتھ جوڑ کر کے سبھی پھریوکوٹ باشیوں سے اس دھروہر کو سمال کر کے رکھئے گا چھے دن کے انترال میں ساتھ مہ دن ہے آج اس بیار پھرید سے آپ کسی کو میں نے کوئی اونچا نیچا بول دیا ہو تو اس کے لئے آپ سبھی سے معافی بانتا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا یہ ستسنگ آج اس کتھا کا اس آیو جن کا انتیم ستسنگ ہے کوئی بھی رہا کشندھام کا میمبر کوئی بھی میرا ساتھی برامن کوئی بھی میرے برندابن سے پدھارے میرے سہ پارٹی نتی آتے ہیں جو کتھا میں میری میں ہر کتھا میں آتے ہیں میرا چھوٹا بھائی وشنو بڑے سندر سندر بھجنہ آپ کو سنانے والا سنجیب کمار مرلی پر ہمارا ساتھ نوانے والے علاوہ سے آئے میرے بھائی سبھی کو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا میرے فرید کوٹ بھاسیاں سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو اس کے لئے ہم سب کو چھما کریں انت مقدش پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں یدکل کا سنگار ہوا مسل فرب میں بھگوال نے تین دن پہلے ہی اپنے پریوار والوں کو سمجھایا تھا بیٹاؤ جو مرجی کرنا سنتوں کا برامنوں کا کبھی اپمان مت کرنا کیونکہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ دہا ہی کوٹ ایک کل بھوسر روسو اگر برامن کو پہ تو ہو جائے تو کیسا بھی کھلا کھلا پریوار ہو چھپپن کروڑ یادب بھی سماپت ہو گئے ایک رشی کے ساپ کے کارن ایک دن ساموازی سوی رشی جو ہے بھگوال کے پتروں نے ایک یگیا میں پلاہ رہے ہوئے سوی رشی منیوں کا اپمان کرنے کے نمیت ساموازی پیٹ میں کپڑے ٹھوس کر کے گربتی کا روپ دے کر کے اس کو سندر ساڑی پہنا کر کے چھوڑیاں پہنا کر لپشٹک بندی مہاور جو بھی ہوتا ہے لگا کر کے رشی منیوں کے سمچھ لے جا کر پوچھتے ہیں بتاؤ بھاو اتنی روٹیاں کھاتے ہو اس کجراری کے عورت کے پیٹ میں کیا ہے سب ہی رشی منی چپ ہو جاتے ہیں بھگوال کے بحیثے لیکن پہنچ گئے دروازہ کے پاس میں دروازہ سے پوچھا بتاؤ بھاو اس کجراری عورت کے پیٹ میں کیا ہے دروازہ کہنے لگے اس کجراری کے عورت کے پیٹ میں موسل ہے موسل اور وہی موسل تمہارے چھپپن کروڑ یادووں کا ستیا ناس کرے گا تم کو اہنکار ہے نا کہ شی کشنا بھگوان ہمارے رکھوالے ہیں جاؤ تمہارا سربناست بات بھگوان کو شرائی بھگوان نے کہا میں نے پرسوئی سمجھایا تھا سنتوں کا اپمان مت کرنا برامنوں کا اپمان مت کرنا لیکن تم نے وہی کیا جو میں منع کیا تھا وہ دن آیا موسل کو رگڑ کر کے پھینکا گیا اسی کے ایسی اوکدی پیدا ہوئی تلوار سے بھی تکھی اور لڑ کر کے چھپپن کروڑ یادو بھگوان کے سامنے مر گئے ایک کرچ جو بچھی تھی سمدر میں پھینکی گئی اس کو مچھلی نے نگلا وہ مچھلی بیاج نے اپنے بان میں لگایا سکاری سکھ سکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں بھگوان جب چھپپن کروڑ یادو چلے گئے ادب جی کو اپدیش دے کر کے جو میں نے ترتیش کند میں آپ کو بتایا بھگوان سو رہے تے آرام سے دھرتی کا بھار سارا اتر گیا تب سکاری نے بان بار بار بھگوان کے پیر میں کیونکہ وہ پدم تھا اور وہ پدم ہرن کی آنک کی تر چپک بان لگتے ہی پربو کے چرن سے خون نکلا دوڑ کر کے سکاری آیا سکاری کہنے لگا پربو میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بھگوان نگا کوئی گلتی نہیں ہوئی تیرے سے میرا سمیں آگیا میں جانا ہے میرے لئے بیمان آیا بیٹا ایک دن میں نے تجھے چھپ کر کے بان مارات وہی بالی تو آج بیاد بن کر بدلہ لینے آیا میرے سے کشی کا بدلہ کہیں باپس نہیں جاتا بھگوان صدام چلے گئے اور اس کے بعد شریف شکدی جی مہارات راجہ پریقشت کو پوچھ رہے ہیں سات دن تُو نے قطع سنی کیا انگوطی کی تجھے کیسا لگا پریقشت جی کہتے ہیں مہارات میرے سارے سندے دور ہو گئے کوئی پرسن میرا بقایا نہیں اور میں ترن سیل ہو گیا اب بلے آ کر کہ مجھے ابھی تک شکر دکس لیں مجھے کوئی شنط نہیں شکدی مہارات کو بقاعدہ بداء کیا گیا شکدی مہارات کی چلے جانے کے بعد پھولوں میں بیٹھ کر تک شک آیا جس نے دس لیا پرکشت جی کو پرکشت جس تو سریر پہلے ہی چھوڑ چکے تھے جنم جنم ست یک یک یا سرب ست یک یا رشی منیوں نے آ کر کہ اس کو رکھوائیا اس طرح یہ بھگواج کی قطع سمپن ہو ہی اب ہم سنچپ سوچی جو کیا سنایا ہونے ساتھ دن میں وہ سناتے ہیں تھوڑے ہی سمیں میں پرطم اس گند میں بھکتی جان ویراغی کی چرچہ سے یہ قطع پرارم ہو ہی بیچ بیچ میں بھی میں کہتا رہا کہ میرے فرید کو ڈباسی ہو آپ لو بھکتی میں تو بڑے رمے ہو اچھی بات ہے لیکن گیان ویراغی کو بھی رکھو اگر گیان ویراغی آپ کے ہدنے میں جاگرت نہیں ہے تو بھکتی لنگڑی ہے کوئی بات نہیں بنے گی مرنا سن ہو جائیں جو سریر میں گیان اور ویراغی تو اکیلی بھکتی سے کچھ نہیں بنے گا اس لئے بھکتی کے ساتھ گیان ویراغی کو بھی جاگرت رکھو سرنگی رسی کا سراب لگا سب کچھ چھوڑ کر کہ راجہ پریشت جمنا کے کنارے آئے سکدیم جی کا آگمن ہوا دوتی سکند میں بیون پرشن کی بھاگوان سکدیم جی نے اس کے اتر دی ترتی سکند میں ادھر جی اور بھہت ہوئی بہت ساری کتھائیں کپل تک سنائی اس کے بار چتر سکند میں منو سن اور سوائیم منو کی کنیاؤں کا بن چیتاؤں کی کتھا پنچ مس کند میں پری ام بھگ کی کتھا راج لابی کی کتھا بھوات بھرن سشت کند میں اجامل کی کتھا اور بہت سارے ناریہن کبچ سادی سپت مس کند میں یدشتر اور پرائلات کا چریتر انیک پرکار کی گرست آس ک بھرن منو کتھا نو مس کند میں بیوشت منو کے پتر کی کتھا اچھان سوری بھرن سور چند رنس کی کتھا دس مس کند میں بھگوان کا پورو وارد میں دو حصے کی گئے ایک حصے بھگوان کا بھال چریتر دوسرے میں پراؤ چریتر ایک آدھ سکند میں یدوکل کا سنگار جو ابھی میں سنا یا تھا اور دو آز اس سکند میں پری پرلو گون یہ ساری کتھا اپنے سن لی ہے پورانوں میں جو اس لوک ہوتے ان کی سنکھیا اور اس کے ساتھ میں ہی بھولی کا پریورام ہوگا بشنو پورانوں میں 23,000 اس لوک ہیں پدام پورانوں میں 55,000 لوگ برمہ بیوی سپوران میں 18,000 dok اپنے Which اور سریمت بھاگ ود مہا پران جو آپ کے سامنے 18,000 depos ätzlich KP گروڑ پران میں نو ہجار ہیں اگنی پران میں پندرہ ہجار ہیں بھاوشت پران میں چودہ ہجار ہیں بھاگوٹ پران میں اٹھارہ ہجار ابھی میں بتا دیئے کورو پران میں سترہ ہجار مسد پران میں چودہ ہجار گروڑ پران میں انیس ہجار اور برماند پران میں بارہ ہجار اس لوگ ہیں اس پرکار سے یہ ہے سنسار میں سب کچھ سلو ہے لیکن بھاگوٹ کی کتھا کشی بھرلے بھرلے کو سلو ہے اور میں اب رکھ کرتا ہوں ہمارے پری کشد جی تاؤ جی جنہوں نے مجھے نیمانے کو مان دیا اس بھبی آسن پر بٹھایا میرے اوپر وشواس کیا میرے گیان پر وشواس کیا اور آج میرا یہ آپ کا داس آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ سب میرے پرمپری ججمان سی منگت رائیگر جی تاؤ پریوار سبی چانچ پانچوں بھائیوں کا کیونکہ بھائیوں کی سپورٹ نہ ہو تو کیسے ہو اس لیے بلو بھائی جی بکیل صاحب اور نکل سہدیف دونوں بھائی میں سبی کا ہاردک اوینندن کرتا ہوں سبی کو آسیروا دیتا ہوں اس پاون منچ سے یہ پریوار ایسے ہی فلتا پھولتا رہے چڑی چونچ بھر لے گئی ندی گھٹیوں نہ نیر دان کیے دھن نہ گھٹے جو سہائے ردویر اس لیے اس پریوار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سہر میں کوئی بھی سندر کام ہوتا ہے ہر کسی کی نظر ہوتی ہے تاؤ پریوار سے تو شریعرالہ کشنا دھام کے میمبر اپنے کو انبھاو کریں گے کہ ہم بڑے بھاگی سالی ہیں اور وہ سنمانت کریں گے پریشت جی مہاراج کا سنمان کریں گے اس کے بعد پنڈی جی کا بھی سنمان کرنا ہے ہمارے ان کو بھی دو منٹ کے لیے اس کے بعد اب سنمانت کیا جائے گے رہی جنتگی تو ملیں گے تمہارا ملن ساتھ دل کا ہمارا تمہارا ملن ساتھ دل کا ہمارا تمہارا ملن ساتھ دل کا ملن ساتھ دل کا ارمانوں کے دیپ جگے دل میں کسی کے خون کھلے ہیں پھر کب ملے گا ایسا نہ جانا ملن ساتھ دل کا ہمارا تمہارا ملن ساتھ دل کا ہمارا تمہارا ملن ساتھ دل کا ہمارا تمہارا ملن ساتھ دل کا موسیقی ماتا پتا اور بھائی بہنہ ماتا پتا اور بھائی بہنہ بھولی جنگ کی ماں پینے نا بھولی جنگ کی ماں پینے نا یہی آب سے کہنا ہمارا دلن سات دل کا ہمارا دلن سات دل کا ہمارا موسیقی 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 بولیے ہوریوانے رسیاں کی ہوریوان کے بھی ہری لانے کی ہوریوانے رسیاں پر جھوڑی رسیاں ہوریوانے رسیاں پر جھوڑی رسیاں ماجونے رجے میں ہوریوانے رسیاں ماجونے رجے میں اپنے اپنے گھرے سامنے کسی ہے اپنے اپنے گھرے سامنے کسی ہے کوئی شامنے کوئی خوری رسیاں کوئی شامنے کوئی خوری رسیاں آج میرے دیوانے رسیاں آج میرے دیوانے پر جھوڑی رسیاں آج میرے دیوانے کسی ہے کھڑا گئے ہوئا کوئی سووی بیٹے رہ گے تو جھولو میں سج رہے سری برندہ بل بہاری بھولا میں سج رہے ہیں سری برندہ بل بہاری بردہ 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 کھڑا گئے ہیں سری برندہ بردہ 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 موسیقی 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 شریل آمیرے سبی بھجتے ہوئے موسیقی موسیقی شریل آمیرے سبی بھجتے ہوئے موسیقی اچھا سچ سچ بتاؤ آنند کس کس کو نہیں آرہا ہے ہاتھ اٹھاؤ نہیں آرہا ہے آپ لوگوں کے پاس میں پریابت بھول ہیں نیچے سے ہاتھ میں اٹھائیں اور ایک دوسرے پر ہولی گل ہے ہو 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 یہ میں آئے کہ کھن تیری کھٹی ہے آئے کہ کھن تیری خیٹی ہے موسیقی 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 مانے نا میری موئے ہو رہے پہنگ گئے اتنگ یہ رتیاں مانے نا میری موئے ہو رہے پہنگ گئے 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 مانے نا میری موئے ہو رہے پہنگ مانے نا میری موئے ہو رہے پہنگ گئے 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 موسیقی 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 جہو 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 جب پولنگی باقے بہاری نے بھری پچکاری باقے بہاری نے بھری پچکاری گوپیوں میں مچ کے باری گوپیوں میں لے کچ کے باری لگوائے نے ترک کلان کو لے گانے پہ لگوائے نے ترک کلان کو لے گانے پہ جہو موسیقی جہو موسیقی 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 ایک دھرے تیری آر دیگاؤں سری ہر دعا سے کے پیارے تم ہو سری ہر دعا سے کے پیارے تم ہو میرے موہن جیون دھنے ہو میرے موہن جیون دھنے ہو سری جرڑوں میں ملے ملے جاؤں ایک دھرے تیری آر دیگاؤں کری پوری کارم کرنا بطا پارم سنسار پارم خود دے تمہارا سعدہ پسر تمندل دردے مہم مہم مہمانی سہی تمہن مامی تمی با ماتا چپتا تمی با تمی با ماندو چچکا تمی با تمی با ویدیا درمنا تمی با تمی بسر وممم دیب دیو تمی بسر وممم دیب دیو تمی بسر وممم دیب دیو تمی با ماتا چپتا تمی با با س دیو آیا دیمائی تمی با ماتا چپتا تمی با تمی با کسمی با تمی بسر وممم دیو موسیقی موسیقی